ایک آدمی حیدر آباد کی سرزمین سے جو مرد آہن کا جس کو لخب ہندوستان کی سرزمین پر دیا جا رہا ہے پیروستر اسد و دین اویسی کی میں بات کروں گا وہ مرد آہن نے اٹھ کر کے سارے ہندوستان کے اندر ایک ولولانگیز تخریر کرتے ہوئے مسلمانوں کے اندر ایک چاند پھوکنے کی کوشش کی ایک روح پھوکنے کی کوشش کی ایک جہدی کی کوشش کی جس کی کوششوں کو تمام ہندوستان کے مسلمان سرار ہوتا سہی تمہارے سردار کو للکارا جا رہا ہے تمہارے لیڈر کو للکارا جا رہا ہے تمہاری آوان اٹھانے والے کو جلکارا جا رہا ہے اور یہ بیچاری مسلمان نہمتی خوف تماش بین پیٹھی بنی بیٹھی ہوئی اپنے آنکھ کو یہ سمجھتی ہے کہ چلو میں پکا سچا مسلمان ہو مجھے ان حالات سے کیا کرتے ہیں کہ عزیزان محترم میں اپنے دعاؤں میں اپنے عمد کی فکر رکھو میں اپنے دعاؤں میں اپنے لیڈروں کی فکر رکھو میں اپنے دعاؤں میں اپنے علماؤں کی فکر رکھو میں اپنے دعاؤں میں اپنے رہلماوں کی فکر رکھو تب جا کر کے کوئی بات منے تو منے گی دوست آج کیا کیا سادشیں چل رہی ہیں یہی مسلمانوں کے خلافنا کیسے کیسے نوکریوں سے نکالنے کے بہانے چل رہے ہیں کیسے کیسے مسلمانوں کو خلاف میں تجارت کو بند کرنے کے بہانے چل رہے ہیں کیسے مسلمان نڑکیوں سے غیر مسلموں کی اولاد کو پیدا کرنے کی سادشیں چل رہی ہیں کیسے مسلم نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے کیسے مسلمان عورتوں کو بردہ کرنے کی کوئی سادشیں چل رہی ہیں کیسے مسلمانوں کی مساجد سے حضاؤں پر بند کرنے کی سادشیں چل رہی ہیں کیسے مسلمانوں سے کھانوں کی تنگیل آئے جائے سادشیں چل رہی ہیں لوگ ہو بیٹھارے کہ ایک ایک نوجوان کے چار چار لڑکیوں سے تعلق خات بنا کر تم ایاش میں زندگی گزارتے رہو رات رات پر واتس اپ پر چیٹنگ کرتے رہو فیس بوک تم دیکھتے رہو یوٹیوب تم چھانتے رہو لوگوں کی حصتوں کو بازار میں تار تار کرتے رہو لوگ مخالفتوں کا بازار گم کر گرم کرتے رہو اپنے بھائی کی گردن مارنے پر تم دل جاؤ یہ تمام حالات تم کرتے رہو دشمن تمہاری صفوں کی تمہاری چڑوں کو کٹ کرنے میں لگا ہوا ہے